موسیقی پہاڑوں پر ہو رہی زبردست بارش کے ویعے سے میدانی علاقوں میں بار کا خطرہ بڑھ گیا ہے ہتنیکن بیراج سے لاکھوں کی اس وقت پانی چھوڑنے سے دلی اینسیار خاص کر فرید آباد میں بار کے دوبارہ حالات پیدا ہو گئے ہیں ابھی پچھلے بار کے پانی سے ہی لوگوں کو نجات نہیں ملی تھی ایسے میں دوبارہ زیادہ مطرہ میں پانی چھوڑے جانے سے یمنا کنارے رہنے والے لوگوں کے ماتھے پر چنٹا کی لکیریں دوبارہ کھچ گئی ہے پہلے جو 2014 تاریخ کو باری بار آئی ہے اس سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ابھی بھی پانی 5-6 فٹ جو نیچے کھے تو ان میں بھرا پڑا ہے اگر دوبارہ سے بار آ جاتی ہے تو باری نقصان ہوگا کسانوں کی فصلیں ڈوب چکی ہیں بلکل برباد ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اور آگے والی ہم دوبارہ سے کوئی فصل بھی نہیں بھو پائیں گے تو کیا کہیں گے کہ پرساسن کی طرف سے کوئی مدد اس گاؤں کے لیے نہیں پہنچی اور چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہوا تھا اور کافی جو لوگ ہیں انہیں کھانے پینے کی ساماگیری بھی نہیں پہنچ پائی کیا کہیں گے اس کو لے کیا سر بلکل پرساسن کی طرف سے ہمارے کوئی مدد نہیں کی گئی بلکل گاؤں کے برا حال تھا جی لوگوں کو پینے کے پانی کی دکت آئی چارے کی بھاری دکت آئی چارہ بہت چکا ہے جو خیتوں میں بنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو لوگوں کا ناج بہت چکا ہے جو بھار گاؤں کے باہر رہتے ہیں انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا انہوں کٹھلا تھے کٹھلا کے کٹھلا خراب ہو گیا آپ دیکھ رہے ہو ابھی بھی سرکاری سکول میں لوگ باگ بیٹھے ہوئے ہیں اب پھر سے دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس کو لے کر پرساسن کی طرف سے کوئی آدیش آپ کے پاس آیا یا کوئی نوٹس آپ کے پاس آئے کہ لوگوں کو جاگ رکھ کریں کیونکہ لگاتا جس طرح سے کل ہی پانی چھوڑا گیا ہے ابھی تک پرساسن سے ہمارے پاس کوئی فون نہیں آیا نہ نہ کسی سے چوکی سے بھاگپور سے بھی کوئی فون نہیں آیا کہیں سے فون نہیں ہے پہلے بھی آلات بگڑے ہوئے ہیں آدھ تک ہمارے خیتن میں آدھ تک چار چار پھوٹ پانی کھڑا ہے اور اگر یہ بھی پانی آگے ہے تو ہماری تو فسلی بھرواد ہو جائے گی پہلے بھی ہوگی رہی کھڑی بھی ہو ہی ختم ہے جائے گی کس طرح کے حالات یہاں پر ہوئے تھے کس طرح سے پرساسن کی کوئی مدد آپ کو مل پائی تھی پرساسن کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوئی ہے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ ہرا چارہ بھی نہیں رہا ہے اور توڑا بھی نہیں رہا ہے گھر کے دانے بھی ختم ہو گئے لوگوں کے جو گھر سے باہر بیٹھے گاہ پرساسن کی طرف سے کوئی آلٹ جاری کیا گیا ہے گاؤں کے لیے پانچ لاکھ کیوں سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے 48 گھنٹے بعد وہ دلی انشیار میں دستک دے گا پرساسن کی طرف سے تپیلے بھی نہیں آلٹ کیا گیا اور آج بھی نہیں کرا گیا پرساسن کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے کوئی کچھ نہیں تو گاؤں کے جو سرپنچ ہیں ان کی طرف سے کوئی آدھیج جاری کیے گئے ہیں کہ گاؤں کی طرف سے سرپنچ تو کہتا ہے جو نیچی جگہ سے اوپر آجائیں کون سرپنچ کی سنتا ہے ابھی ابھی سرپنچ صاحب کے پاس سوچنا آئی ہے کہ یمنا میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے تو لوگوں کو جو اطلاع کر دی جائے اور ہم نے منادی کے لیے چوکیدار بھید دی ہیں گاؤں میں منادی کروا دی گئی ہے اور جنگلوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے سیفیسل جا کر کے وہ کہنے کے لیے جنگل میں گئے ہیں تو ابھی دن پہلے بھی اس طرح کے حالات تھے جمنا کے اور دروس جمنا نہیں لے رکھا تھا اب پھر پانچ لاکھیں سے پانی چھوڑا گیا ہے کس طرح کے حالات یہاں منزک تھے پہلے بھی حالات بس سے بس سے بتر ہو گئے تھے مہونہ سے جو باگپور کے لیے ڈوٹ جا رہا ہے دو تین جگہ سے ٹوٹ گیا ہے بیلڈنگ بھی گر پڑی تھی تو حالات تو پہلے بہت زیادہ بتر تھے لیکن اب کی بار جو میسے جایا ہے شاید اس سے بھی بتر ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جو اپنا کام کر رہا ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیا تھا مہونہ کام میں جو باہر فسے ہوئے ہیں ہمارے کام کے جو جنگل میں رہ رہی ہیں یا وہ پانچاتی جگہ میں رہ رہے ہیں یا باگپور میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں تو پہلے جو باڑھ آئی تھی اس میں کتنے لوگ لوگوں کے نقصان ہوا تھا کس طرح کی ہانی لوگوں کو پہنچے اور کیسے آپ نے ملک کی تھی تو بھائی جو بھی ہجار بارہ سو آدمین نے ہم سکون میں لیا تھے ان کو دس دن سات دن ہم نے رکھا تھا ان کا روٹی ٹوک کا جو بھی انتجام ہم پہ ہوا وہ کیا تو ان لوگوں نے پورا سہو کیا جو ان کے پسو بھی ہائیں آگے تھے تو وہ بھائی چلے گئے تو وہ واپس آ جائیں کہ پانی جاتا ہے اب لگاتا چھوڑا گیا ہے آپ کی طرف سے منادی کروائی جاری ہے منادی کرا دی کس طرح سے لوگوں کیلی منادی کروائی جاری ہے اسی لیے منادی کرائی جاری ہے کہ آپ کے جو پسو ہیں یا آدمی جو اپنے کھیتی باڑی میں لگ رہے ہیں وہ رات کے وہاں رکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر آ جائیں تو کب میسیج ملا کہ پیچھے سے پانی چھوڑا گیا ہے کب میسیج ملا نیوچ کے دوارہ تو کل ہی مل گیا تھا جی آج جو اپسنل ہی ہم پہ رپورٹ آجی جی میسیج آجیا ہم نے اس کے بعد منادی کرا جی کون سا گام ہے مانا گام ہے آپ کو بتا دی کہ ہتنی کنڈ بیراج سے لاکھوں کیسک پانی چھوڑنے سے ڈلی اینسیا خاص کر فرید آباد میں بار کے دوبارہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کی پرشاسن اور سرکار دوبارہ آنے والی بارش اور بار کے پانی سے کیسے نجات دلاتی ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھیر شرما کی رپورٹ